بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو کسوہ استنبول کچن یوٹیوب چینل پر ہشامدیت کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہیری ایسے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے دار ترکش بریک فاسٹ کی ریسی بھی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزے دار اور ہیلڈی جو ہے وہ بریک فاسٹ ہے یہ بریک فاسٹ جو ہے یہ آپ کو جو ہے 3 سٹار اور 4 سٹار جو ہوتل ہوتے ہیں ان میں بھی بریک فاسٹ جو ہے یہ دیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی ہیلڈی فوڈ ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو چلے ہم چلتے ہیں اپنی انگریڈینٹس کی طرح یہاں میں نے یہ 4 میڈیم سائز کے جو ہے وہ پٹیٹو لیے ہیں اور ان کو میں نے اس طرح سے سلائس میں اور اس کے ساتھ ہی ہے میں نے سوسیج لیے ہیں یہ چیکن سوسیج ہے دکھنے میں یہ اس طرح سے ہے اور اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے درمیان میں سے کیونکہ یہ جب اس کو فرائی کرتے ہیں تو یہ پھول جاتے ہیں اس لئے میں نے اس کو درمیان میں سے کٹ لیا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ہم کو یہ ایک چاہیے آپ اپنے گھر کے جتنے افراد ہیں اس حساب سے آپ ایک جو ہیں یا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی کوانٹیٹی جو ہیں وہ بڑھا یا کم کر سکتے ہیں یہاں پہ بٹر لیا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ شہد لیا ہے یہ چھوٹی مکھی کا شہد ہے اور یہ صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے آپ یہ چھوٹی مکھی کا شہد وہ ہی یوز کیا کریں ناشتے میں یہ سب سے بیسٹ ہے اس کے ساتھ یہ پنیر ہے اس کے ساتھ ہم کو دودھ چاہیے اس کے ساتھ یہ براؤن پریڈ ہے اس کے ساتھ یہ وائٹ بریڈ لیے ہیں میں نے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ یہ بھن لیے ہیں آپ اس میں کوئی بھی بریڈ کوئی بھی بانیا کوئی بھی جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ کریم ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا رہتی ہوں اور آلیبز لیے ہیں یہاں پہ میں نے تو اب ہم ان تمام برزا جو ہیں یہ فرائی کرنے والے ان کو فرائی کر لیتی ہوں اور جو انڈے ہیں ان کو میں باہل لوں گی یہاں پہ پین میں میں نے آئیل ڈال دیا ہے تو اب میں جو سوسیج ہیں ان کو میں فرائی کرتی ہوں ہم ان کو دیپ فرائی جو ہیں وہ کریں گے جو چیزیں یہاں پہ میں نے بریک فاسٹ کے لیے لیے ہیں اس میں آپ جو ہے وہ سوسیج کی جگہ چکن بھی لے سکتے ہیں تو جو چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہوں آپ وہ اس میں بریک فاسٹ اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سوسیج جو ہے یہ فرائی ہو گئی ہیں فرائی ہو گئی یہ اوپر آ گئی ہیں آئیل کے اس کو بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا بس جس کی اوپر آئیل کے جب اوپر آ جائیں تو اس میں ان کے یہ فرائی ہو چکی ہیں ہمیں ان کو نکال لوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں جو فرائیز رکھی ہیں اس کو میں جو ہے وہ فرائی کر لوں گے اگر آپ کو کریسپی فرائیز چاہیے تو آپ اس کو دس منٹ کے لیے کون فلار لگا کے جو ہے وہ فرائیز ان کو چھوڑ دیں نمک نہیں لگانا آپ نے صرف کون فلار لگا کے آپ اس کو رکھ دیں پھر یہ پھر بعد میں آپ اس کو فرائی کریں اور بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ نمک جو ہے وہ چھٹکیں تو یہ فرائیز آپ کی بہت کریسپی بنتی ہیں یہ آپ یہ فرائیز جو ہیں ہماری یہ ہو چکی ہیں فرائی ہم ان تمام اجزہ جو ہیں ان کو اب میں ڈی شوف کروں گی یہ دیکھیں ناظرین ہماری فرائیز بھی ریادی جو فرائی ہو چکی ہیں اور سوسیج بھی اور اس کے ساتھ میں نے جو اگ لیے تھے ان کو بھی میں نے اوبال لیا ہے اور کٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ میں نے جو ہے یہ ٹیمارٹک لیا ہے اور پھر ساتھ ہی میں نے یہ کھیرہ لیا ہے اور یہ پنیر جو ہے اس کو بھی میں نے کٹ لیا ہے اور یہ دودھ کا مگ لیا ہے میں نے اس کے ساتھ شہد ہے اور یہ پنیر لگائیں شہد لگائیں اور یہ جو مکھن ہے بٹر آپ وہ لگائیں یا کریم لگائیں تو آپ کی اپنی چولئیس ہے کہ آپ کو بڑون بریڈ اچھی لگتی ہے بن اچھا لگتا ہے یا وائٹ بریڈ اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے اس کو کم یا زیادہ مزید بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ہیلتی بریک فاسٹ ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہت سانی مل سکے مجھے دیں اجازت اللہ